بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکسان آز آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل انسائیٹ نیوزیل ایڈ پاکستان کے اندر چھوٹے بچوں کو تعلیم دلوانا یا کہ بڑی بچگاں ہوں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اور سرکاری ادارے ہوں یا کہ پھر پرائیویٹ جہاں بھی بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے وہاں پہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچوں کو سکول بھیج دیا گیا ہے بچے محفوظ ہیں وہ بچے ہیں بچہ ہیں لیکن اب ایک عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے بہت سے واقعات ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ جن میں نہ صرف بچوں کو حریس کیا جاتا ہے بلکہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور مہنگے سے مہنگے پرائیویٹ سکول ہوں یا کہ سرکاری سکول ہوں دونوں میں ہی زیادتی کا نشانہ بچوں کو بہت زیادہ بنایا جا رہا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بہت بڑا ریسک ہے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی یہ دل خراش واقعہ ہے جو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں چھوٹی بچی ہے تقریباً سات سال عمر کی اور ایک مہنگا یہ پرائیویٹ سکول ہے اور سکول کا نام بھی میں بتا دیتی ہوں اس لیے کہ اس کی بقاعدہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ملزم جو ہے وہ پکڑا گیا ہے بچی کا میڈیکل کروایا گیا تو میڈیکل میں بچی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے دی ایجوکیٹر سکول سسٹم ہے اور اس میں بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا گھر سے لیکن جب بچی واپس آئی تو بچی جس طرح نورمل روٹین میں واپس آتی تھی اس سے بہت ہی مختلف بہیو کر رہی تھی جس پہ ماں کو شک گزرا کہ بچی ایسے کیوں کر رہی ہے جب ماں نے پیار سے پوچھا تو بچی تو بتا رہی تھی لیکن اس وقت ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کی یہ ایک ہی بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے جو کہ بیس سال کا ہے دانیال اور یہ بچی جو ہے جس کو ریپ کا نشانہ سکول میں بنایا گیا ہے یہ بچی تقریباً تیرہ سال بعد بڑی ہی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی کیونکہ اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ بیس سال کا ہے اور یہ بچی تقریباً سات سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اور بچی بھی یتین ہے جب یہ بچی پیدا ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے والد بھی وفات پا گئے تھے سو یہ دادن خان کا واقعہ ہے اس کی بقاعدہ فیار ترچ ہو چکی ہے اور سکول میں یہ بچی کو زیادتی کا نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے کینٹین والے انکل نے اور ملزم کا نام جو ہے وہ امتیاز بتایا جاتا ہے بچی سکول میں پہلے بھی کینٹین والے انکل سے چیز وغیرہ لینے کے لیے جیسے بریک ٹائم بچے جاتے ہیں یا چھوٹی ٹائم بھی بچے موشلی کینٹین سے چیز لے لیتے ہیں سو یہ بچی جو ہے یہ بھی وہاں سے پہلے بھی چیز وغیرہ لیتی تھی اور بچی نے پھر ظاہرہ چھوٹی بچی ہے اتنی چیزیں اس بچی کو یاد نہیں ہے لیکن بچی یہ بھی اپنی والدہ کو اب بتاتی ہے کہ یہ جو کنٹین والے انکل ہیں پہلے بھی اس کے ساتھ اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے چھوٹی بچی ہے اس کو ان چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہلے اپنے گھر میں کوئی ایسی کمپلین کرتی سو بچی جو ہے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی تصدیق بقاعدہ ہوئی جب اس بچی کا پروپر میڈیکل پولیس نے جا کے کروایا اور اس کے بعد یہ جو درندہ ہے کنٹین والا اس کو ریسٹ کر لیا گیا ہے اور ریسٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ اس کے پیچھے نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ درندہ جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے یہ مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے لیکن موشلی ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ مقدمہ درج ہی نہیں ہوتے ریپورٹ ہو بھی جائیں پریشر بہت ہوتا ہے سو سائیٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پیرنٹسوں ہیں وہ اس طرح کے مقدمات درج کروانے سے درتے ہیں کہ ہماری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی سو یہ بہت چھوٹی بچی ہے محسوم بچی ہے اور تعلیمی داروں کے اندر بہت بڑا رسک بنتا جا رہا ہے بچوں کو بھیجنا اگر ہم ماضی میں جائیں تو سب سے زیادہ جو سیکیور جگہ سمجھی جاتی تھی بچے کے لیے وہ تھی یہ درسگاہ تعلیمی درسگاہ کہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے یا کہ پھر سکول میں بچے کو بھیج دیا جائے تو بچہ وہاں پہ اسی طرح محفوظ ہے جیسے گھر میں محفوظ سمجھا جاتا تھا لیکن اب سب کچھ ٹوٹلی تبدیل ہو چکا ہے بچوں کو سکول میں بھیجنا خان وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں آپ وہاں پہ ہزاروں روپے فیز پے کر رہے ہیں خان وہ سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ آپ بچے جو ہیں اب محفوظ نظر نہیں آتے کیونکہ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے گجرانوالا میں بھی ایک سرکاری سکول کے اندر ہی گھر بنا رکھا تھا خاتون نے اور وہاں پہ اس کا جو شوہر تھا اس نے کئی بچگوں کو کئی سالوں سے ریپ کا وہ نشانہ بنا رہا تھا اور کئی بچگاں جو ہیں وہ ڈرتے اپنے گھر میں نہیں بتاتی وہ بھی کوئی سکس کلاس کی بچی کوئی سیونت کلاس کی بچی سو یہ ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ملزمان ہیں موسلی تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے اگر ہو بھی جائیں ملزمان کو جلدی سزائیں نہیں ملتے ٹرائل کو سالہ سال لگ جاتے ہیں ملزم شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل جاتے ہیں کوئی اینی آئی ویٹنس مجود نہیں ہوتے اگر کوئی اینی شاہد مجود ہو بھی تو ڈرتے ہمیں کوٹ کے چہرگوں کے اور تھانوں کے چکر لگانے پڑیں گے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور یہ بہت بڑا ہمارے لئے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے سو کیجی کلاس کی یہ طالبہ ہے جسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کا مقدمہ درج بقائدہ ہو گیا ہے اور جہلم کی تحصیل پنٹ دادن خان میں یہ دل خراش واقعہ پیش آیا ہے بچی کے جو والد ہیں خاجہ غلام اکبر وہ کچھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وفات پا چکے ہیں جو بچی کی والدہ ہے ساجدہ خانم ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جو بچی کا بھائی ہے دانیال خان وہ بھی سٹیبل ہے یعنی کہ باپ کی وفات کے بعد جو بچہ ہے اس نے کافی گھر کے معاملات اور باقی معاملات جو ہیں وہ سنبھال لیے تھے جس سے کہ یہ جو بچی ہے اسے ایک پرائیویٹ اس سکول میں تعلیم کے لیے جو ہے وہ اس کے اخراجات وہ بہت سانی گھر والے اٹھا سکتے تھے سو اس لیے بچی کا رکشہ لگوایا ہوا تھا صبح رکشے والا جو ہے وہ بچی کو لے جاتا تھا سکول میں جیسے کہ عام گھروں میں اسی طرح ہی موشلی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کے سکول یا سکول کی ویگن لگوا دی جاتی ہے کہ جی بچہ اس میں چلا جائے گا واپس آ جائے گا لیکن یہ چیزیں بھی شاید اب محفوظ بچوں کے لیے نہیں رہی ہیں اور یہ بچی جو پاکیزہ فاطمہ ہے اس کے بارے میں سات سالہ معصوم بچی کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب پیدا ہوئی تھی تو بہت زیادہ جشن ان کے خاندان میں منایا گیا تھا کیونکہ یہ بچی بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اور اپنے بھائی کی تیرہ سال بعد یعنی اس کا جو بھائی ہے وہ بیس سال کا اور یہ بچی جو ہے وہ تقریباً سات سال کی بتائی جاتی ہے تو بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی لادلی گھر میں سب کی تھی اور یعنی کہ جو بچی کے چچا ہیں تائیہ وغیرہ ہیں ان کے گھر بھی اچھا سکول سمجھ کے ہی والدین نے بھیجا تھا کہ ہماری بچی پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کرے گی اور لیکن بچی جب گھر آتی ہے پندرہ اکتوبر کا بیسکلی یہ واقعہ ہے اور پندرہ اکتوبر کو بچی کو روٹین میں اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بھیجا گیا سکول اور رکشے میں بچی گئی لیکن جب رکشے میں بچی واپس آتی ہے تو جس طرح روٹین میں گھر بچی آتی تھی آ کر ماں کے گلے لگنا اور روٹین بتانی کہ اس نے لنچ کھایا تھا یا موسٹلی وہ گھر میں جیسے شکایت کرتی تھی کہ اس کے ساتھی جو سٹوڈنٹ ہے انہوں نے لنچ لے کے کھا لیا یا اس طرح جو بچے ہوں ورک یا ٹیچر کی بات کرتے ہیں گھر جا کے بچی بھی روٹین میں کرتی تھی لیکن پندرہ اکتوبر کے روز جب یہ بچی واپس آتی ہے چھوٹی بچی ہے لیکن پھر بھی وہ اتنی تکلیف اور کرب میں تھی کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بچی نے اپنا بیگ اتارا رکشے سے اتر کے اور بھاگ کر گھر کے اندر جو سٹور روم بنا ہوا ہے وہاں کی لائٹ بند تھی اور وہاں اندھیرے میں جا کے بچی ایک چار پائی کے نیچے چھپ کے انچ انچی آواز میں رونا شروع ہوگی والدہ نے اس کو کافی بلانا چاہا کہ وہ ان کے قریب آئے اور آ کے ان سے بات کرے کہ کیا ہوا ہے والدہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا شاید ٹیچر نے آج اس کو مارا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ سکول میں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے بہیو کر رہی ہے جب والدہ نے اس کو پوچھا کافی دیر بچی میں سلسل روتی رہی اور پھر اس نے والدہ بتاتی ہیں کہ بچی نے میرے پیار سے پوچھنے پہ بتایا کہ آخر ہوا کیا ہے کیا وہاں سکول میں کوئی بچوں سے لڑائی ہوگی ہے کیا معاملہ ہوگی جس پہ بچی نے بتایا کہ جو میرے کینٹین کے انکل ہیں ان کے پاس میں گئی تھی چیز لینے کے لیے اور جب میں چیز لینے کے لیے ان کے قریب گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے اندر لے گئے غلط اس طریقے سے کام کیا ہے یعنی پتہ نہیں بچی نے اب کس انداز میں ماں کو بتایا ہوگا لیکن فائی آر میں یہی درج کروایا گیا ہے کہ بچی نے بتایا کہ ان کے ساتھ انکل امتیاز جو ہیں انہوں نے غلط کام کیا ہے گندہ کام کیا ہے سو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر بچی کو چیک کیا اور بچی بہت زیادہ کرا رہی تھی اور وہ اپنی والدہ سے کمپلین کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے جس پہ کہ والدن جب چیک کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ریپ والا معاملہ کیا گیا ہے سو انہوں نے فوری طور پہ اپنے بیٹے دانیال جو کہ ڈی ایچ کیو صحابہ میں جوب کرتا ہے اس کو کال کی کہ فوری طور پہ وہ گھر پہنچے اور اسی طرح جو بچی کے چچا اور تائیہ وغیرہ ہیں وہ بھی قریبی ساتھ ہی گھروں میں رہتے ہیں ان سب کو بلایا یہ جب ان کا بیٹا واپس آتا ہے تو وہ آ کے دیکھتا ہے کہ بہن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے سو وہ بہت لرز بھی جاتا ہے تکلیف میں بھی آتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ون فائی پہ کال کی جاتی پولیس آتی ہے اور اس کے بعد پولیس جب بچی سے پوچھ گیچ کرتی ہے تو بچی کچھ چیزیں جو بتاتی ہے پولیس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچی کے ساتھ کچھ غلط ہوا سو فوری طور پر بچی کا میڈیکل کروایا جاتا اور میڈیکل کرتے ہی بچی کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے اب ریپورٹ اس کی جو میڈیکل کی آتی ہے تو وہ ایک دفعہ سارے خاندان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ بقاعدہ ریپورٹ میں ثابت ہوا پھر یہ جو درندہ امتیاز ہے جو کہ کینٹین کے نام پہ وہاں بچیوں کو چھیڑ چھاڑ بھی کرتا تھا یا پتہ نہیں یہ پہلی بچی تھی یا اس سے پہلے بھی وہ کتنی بچیوں کو ریپ کا نشانہ بنا چکا ہو کہ اس کا یہ وطیرہ تھا سو اس نے اس بچی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ گھر جا کے کسی کو تو وہ اس کو مار ڈالے گا یہ بچی بتاتی ہے جو بچی نے پولیس کو وہاں پہ جو شروع میں انویسٹیگیشن بچی سے کی گئی یعنی پوچھ گیچ کی گئی تو بچی نے پھر یہ چیزیں بتائی کہ وہ امتیاز نے ایسے ایسے اسے کہا تھا سو اب یہ امتیاز تو پکڑا گیا ہے مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور مقدمہ نمبر ہے چار سو اکی آون بٹا چوبیس اور تھانہ دادن خان ہے پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی گیا ملزم پکڑا گیا اسے پوچھ گیچ کر رہی گیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پہلے بھی مختلف بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے بچیوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا رہا ہے اس کے موبائل میں سے بھی کچھ ویڈیوز چیزیں ایسی نکلی اور ابھی مزید اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ یہ کب سے یہ کام یہاں کر رہا ہے کینٹین کے نام پہ ایک شیطان درندہ وہاں پہ سکول کے اندر رکھا ہوا تھا یہی ہمارے ہاں علمیہ ہے کہ جو کینٹین یا باقی جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے بچیوں کے سکول میں کالیجز میں یا یونیورسٹری لیول پہ جو بچیوں کی بلخصوص ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جو جنٹس عملہ ہے جو مرد حضرات عملہ ہے میں سب کو نہیں کہہ رہی لیکن موشری یہی ہوتا ہے آج کل کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جنسی ہرائیسمنٹ کا سامنا ہے زیادتی کی جا رہی ہے اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کے پہلے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جی کنٹین والے نے ایسے کر دیا بھی یہ جو گجرام چیزوں کو کیسے روکا جائے اور سب سے بڑی بات کہ جب ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں جیسے یہ دھرندہ امتیاز بھی پکڑا گیا ہے لیکن اب انویسٹیگیشن ہوگی ایک ٹرائل کا لمبا چوڑا پریئیڈ چلے گا پھر جی آئی ویٹنس کی ضرورت ہوگی پھر سارے معاملات ہوتے ہوتے بہت لمبا ٹائم لگ جاتا ملزم کو سزا ملتے ہوئے اور بہت سے ملزم ہیں جو آسانی نکل بھی جاتے ہیں ایسے کیسز میں سے اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے جب تک ملزمان کو سریعام لٹکایا نہیں جائے گا انہیں سزائیں نہیں دی جائیں گی تو تب تک جو ہے یہ اس طرح کے بلخصوص چھوٹی بچگوں کو ریپ کا نشانہ بنانا یہ بہت ہی تکلیف دے بات لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ سکول میں بچے کو بھیجا ہے بچہ سکول میں بھی محفوظ نہیں ہے اب یہ صورتحال ہے سو مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکوائی کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ آنے والی ویڈز آپ کو ملتی رہیں